اسلام آباد انتظامیہ اور رجا قانون کے خلاف درنا ریلی یا انتجاج کی اجازت نہ دے ہم نوامان قائم رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ قانون کے مطابق تمام اعتماد اٹھائے انتظامیہ کے ذمہ داری ہے کہ قانون کی خلابرزی نہ ہونے دی جائے یقینی بنا جائے کہ عام شہریوں کے کاروباری زندگی میں کوئی رکھنا نہ پڑے پی ٹی آئی کے 24 نمبر کے اتجاج کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جاری چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی کے ساتھ پر امن اور آئین کے مطابق اتجاج کے لیے مذاکرات کا حکم اگر مذاکرات کامیاب نہ ہو تو وزیر داخلہ قانون کے مطابق اسلام آباد میں اب نوامان یقینی بنائیں اسلام آباد آئی کورٹ کا سیکرٹری داخلہ کو وزیر داخلہ یا کسی مناسب شخص کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا حکم کمیٹی میں چیف کمیشنر اسلام آباد کو بھی شامل کیا جائے عدالت کا کمیٹی کو پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ دابطہ کرنے کا حکم کمیٹی پی ٹی آئی کی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کے حساسیت سے آگاہ کرے عدالت کو یقین ہے کہ جب یہ رابطہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ پیشرفت ہوگی احتجاج کی تناثر میں بننے نئے قانون کی خلافرسی میں احتجاج ریلی یا دھرنے کی جازت نہ دینے کا حکم احتجاج کے خلاف درخواست داجر رہنماء کے جانب سے دائر کی گئی تھی جب جسٹری سامن فاروق کی عدالت میں فوری سماعت کی گئی وزیر داخلہ موسن نقبی بھی عدالت میں پیش ہوئے اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ چوبیس نومبر کو ہم آکے دھرنے دیں گے دنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں یہ کسی صورت ممکن نہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں میں آپ کو کلیر بتا دوں مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے ہیں عدالتی احقامات پر عمل درامت کرائیں گے بلی چوک جو آئے گا وہ گرفتار ہوگا وزیر داخلہ محسن نقی کا واضح بقام کہا کہ کسی قسم کے جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے ریڈ زون اور ڈی چوک کی سیکیورٹی پر خصوصی تو جو مرکوز ہے امن عمان یقین برانی کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے خاص دنوں میں ہی کیوں احتجاج کیا جاتا ہے پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے مذاکرات دھمکیوں سے نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا فیلے دھمکیاں دے بات میں کہیں کہ مذاکرات کر لیں وزیراعلا کیپی علیمین گنڈا پورو اور بیریسٹر گوھر نے باری پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کی اگر ان کی خواہش ہے تو بتائیں مذاکرات کریں گے کسی کو احتجاج سے نہیں روک رہے اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کرنے بیلاروس کا وفت آ رہا ہے وفت کو سیکیورٹی دینی ہے کرم ایجنسی میں 38 افراد شہید ہوئے عدالت کا آرڈر آ چکا ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نکٹا جائے گا وفاقی وزیراعلا تطا تارٹ کا دوٹو کلان کہا کہ سرکاری حلقات جلسے جلوس میں شریک ہوں گے تو کاروائی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہر قسم کی ریلی جلسہ غیر قانونی ہوگا اسلام آباد میں لشکر کشی کرنے والوں کی سازش ناکام ہوگی تیرے کے انتشار کے احتجاج کا مقصد ملک میں فساد پھیلانا ہے ان کا ایک ہی مقصد اپنے لیڈر کو این نرو دلوانا ہے یہ پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں جب ملک محشت درست سمت میں ہیں تو ایسے وقت میں احتجاج کا کیا مقصد ہے جب کوئی وفت آتا ہے تو پی ٹی آئی والے تب احتجاج کیوں کرتے ہیں ہر اہم موقع پر ترقی انتشار کا احتجاج ملک جشمنی کے مترادف ہے انتشار اور فساد پھیلانے والے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں خان نے کہا ہے کہ ہر طبقہ ہر بچہ اس احتجاج کا حصہ بنے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہے خان نے ججز اور وکیلوں کے لیے ایک اپیل کی ہے کہ میں قانون کی بالا دستی کے لیے آج جیل میں ہوں تو میرے آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس احتجاج کا حصہ بنے کسی بھی قانون میں کسی کو پرامن احتجاج سے نہیں روکا جا سکتا کہا جا رہا ہے کہ چوبیس نومبر کی تاریخ تبدیل کر دی جائے چوبیس نومبر کی تاریخ کسی صورت تبدیل نہیں ہوگی جب تک بانی پی ٹی آئی خود تاریخ بدلنے کا اعلان نہیں کرتے بانی پی ٹی آئی کہہ لیا بشرا بی بی کا ویڈیو بیان کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پوری قوم کو چوبیس نومبر کو نکلنے کی کال دی ہے ہر طبقے کو اس احتجاج کا حصہ بننے کا کہا ہے بانی پی ٹی آئی باہر آ کر بدلہ نہیں لیں گے بانی پی ٹی آئی جب مدینہ ننگے پاؤں گئے واپس آئے تو جنرل ایٹائٹ باجوا کو کالز آنا شروع ہو گئیں باجوا کو کہا گیا کہ یہ آپ کس شخص کو لے آئے مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراں ہی باجوا کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا ہم اس مولد میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکے داروں کو لے آئے ہو اور ہمیں یہ نہیں چاہیے آپ یقین مانیئے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گانڈ ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا پشرا بی بی کیونکہ ایک پڑی لکھی خاتون نہیں ہے اور ان کو فورن پولیسی کا نہیں پتا سپیٹ ٹو سٹیٹ معاملات کا نہیں پتا اس لیے انہوں نے ایک دوست ملک پہ وہ دوست ملک جو دہائیوں سے پاکستان کی مدد کرتا آیا ہے جدھر ہم جاتے ہیں اپنے مذہبی فریضے انجام دینے کے لیے اس دوست ملک پہ تحمد لگائی ہے چھوٹ بولا ہے بہتان لگایا ہے کیونکہ ان کو نہ ان کا دین ہے نہ ایمان ہے نہ پاکستان ہے ان کو تینوں میں سے کسی چیز کی فکر نہیں ہے سیاست کی قاتل غلیظ دیان دینا انتہائی مقروع عمل ہے دوست ملک سے تعلقات خراب کرنا نہائیت افسوسناک ہے اس ملک کی طرف سے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی گئی اسی ملک سے دھائی وصول کیے بلیک میں فروخت گئی ہے انہوں نے پہلے امریکی سازش کا کہا کہتے رہے کہ ہم کوئی غلام ہیں اسلام کو بھی استعمال کیا یہ ہر چیز سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں مزیر اطلاع تطا تارڈ کی دنیا نیو سے خصوصی گفتگو کہا جھوٹ بہتان تحمد ان کی سیاست ہے مزیر دفاع قاجی آصف نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اب شریعت کا ڈسطما سیاسی فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں یہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی ساری زندگی این شریعت ہے ما شاء اللہ ان سے گھڑی لے کر بیچ سکتے ہیں کروڑوں کا منافع بنا سکتے ہو اب سٹوری فلوٹ ہک کر دی گئی ہے کہ باجبہ نے کسی سے بات کی اس نے کسی اور سے بات کی وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے کہا ہے کہ ایک گھرے لوگ غیر شیاسی قاتون کو قوم سے خطاب کیا موسوفہ نے ایک دوست اسلامی ملک پر خود کو شملہ کیا دوست ملک پر شریعت ختم کرنے کا بڑا الزام لگا کر خود شریعت کی ٹھکے دار بن رہی ہیں اللہ تیری شان جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت دوست مبانک پر الزام لگانا بڑی زیادتی ہے اس دورے میں موجود تھا وفت کو بہت زیادہ احترام ملا پاکستان اور سعودی عرب مسئلہ فلسطین پر ساتھ کھڑے ہیں چیئرمن پاکستان علماء کانسل حافظ تاہرہ شرفی کا ویڈیو بیان پی ٹی آئی کے چوبیس سومنبر کے اتجاج کو روکنے کے لیے پشابر ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر تحریک انصاف کے اتجاج کو غیر قرنونی قرار دینے کی صدا درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اتجاج عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے مارچ سے صوبے میں عمل و عمان کی صورتحال خراب ہونے کا خدشہ ہے خبر پختونخواہ حکومت سیاسی مقاسد کے لیے صوبائی حکومت کے وسائل کا استعمال نہیں کر سکتی درخواست میں وزیراعلا صوبائی حکومت آئی جی خبر پختونخواہ سمیں دیگر کو فریق بنایا گیا حکومت کے پی ٹی کے اتجاج کے روکنے کی تیاری اسلام آباد اور آول پنڈی کے مختلف مقامات سیل کرنے کی تیاریاں مکمل ڈی چوک، فیض آباد، چھبیس نمبر چنگی پر کنٹینرز پہنچا دیا گئے ایکسپریس چوک، نادر چوک، روار ٹی چوک اور دیگر مقامات کو بھی بند کیا جائے گا وفاقی وزیاد داخلہ کا چیف سیکرٹی خبر پختون خاک مراسلہ چوبیس نمبر کے اتجاج میں سرکاری مشیرنی لوگ یا پیسہ استعمال نہ ہو مراسلے میں مطالبہ پنجاب کے تین اشترلہ راول پنڈی چہلہ مٹک میں رینجرز طلب مکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزیاد داخلہ کو درخواست بجوا دی راول پنڈی اٹک میں رینجرز آج سے غیر موجنا مدت کے لیے تائینات ہوگی جہلم میں آج سے ستائی سنمبر تک رینجرز تائینات کرنے کی سفارش کی گئی زلہ ٹک میں دفعہ ایک سو چواریس نافذ ہر قسم کے استعمال دھرنوں ریلیوں جلسے جلوسوں پر پابندی ہوگی ہر قسم کے اصلے کی نمائش بھی پابندی ہوگی پابندی کا پانچ دسمبر تک نافذ و لمر رہے گی خیبر پختونخواہ کے تمام سرکاری ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کی ہدایت چیف سیکرٹی خیبر پختونخواہ کا آئی جی اور دیگر سبائی سیکرٹریز کمیشنرز پولیس افسران کو مراسلہ غیر جانبدار و غیر سیاسی رہنمہ ملازمین کے ذمہ داری ہے ملازمین کو سیاسی سرگرمیوں میں کسی بھی معاونت سے دور رہنے کی ہدایت تمام افسران پیشہ برانا مضابطہ اقلاق کی پابندی کریں ہمارا حلف آئینو سیاست کے لیے ہے کسی سیاسی جماعت یا لیڈر کے لیے نہیں ہے کسی دباؤں یا لالت میں سرکاری وسائل اساسو یا اکتہارات کا غلط استعمال نہ کریں بے خوف اور امانداری سے کسی سیاسی جماعت کا سپورٹ نہ کریں سی سی پیو پشاور نے بھی اہلکاروں کے لیے گائیڈلائن جاری کر دیں سیاسی قائدین ممبران اسمبلی کے ساتھ تینات پولیس اہلکار جلسے میں شرکت نہیں کر سکیں گے زلہ کرم کی علاقے عوچت میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ جانبھاک ہونے والے افراد کی تعداد 38 ہو گئی متعدد زخمی مجزمان نے پانچ سے زائد گاڑیوں کو نشانہ بنایا پارچنار سے پیشاور جانے والے مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی وزیرالہ قبر پختون خالی من کنڈاپور کا قیمت تین سانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس وزیرالہ کا حملے میں جانبھاک افراد کے لواحکین کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہے واقعے میں منفذ سناسر قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے وزیرالہ کی صوبائی وزیر قانون چیف سیکرٹی اور دیگر کو فوری طور پر کرم کا دورہ کرنے کی دائیت وفاقی وزیدہ اقلا محسن نکوی اور وزیرالہ علیہ امین گنڈاپور کے درمیان رابطہ خیبر پختونخواہ کی سیکیورٹی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیت موسیٰ نکوی نے خیبر پختونخواہ میں دہشگردی کے حملوں میں تشویش کا اظہار کیا بدابنی کے خاتمے کے لیے ایک ساتھ چلنے پر اتفاق علیمین گنڈاپور کا دہشگردی کے خاتمے کے لیے مربوط اقدامات اٹھانے پر زور وزیراعظم شماع شریف کی زیرہ صدارت پبلی پروکیورمنٹ اور گوڈ گورننس کے حوالے سے جائزہ اجلاس وزیراعظم کی پیپرا میں اصلاحات لاکر اس کو کسی بھی قسم کی اثر و رسوخ صفاق بنانے کی ہدایت پروکیورمنٹ کی عمل میں شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی تمام سرکاری اداروں کو ای پروکیورمنٹ استعمال کرنے کی ہدایت کہا کہ تمام سرکاری اداروں میں شفاف طریقے سے خریداری اور خدمات کا حصول حکومت کے اولین ترجی ہے سرکاری امور میں شفافیت ملکی ترقی کے لیے ناکسیر ہے شفافیت لانے سے بیرونی سرمایہ کاری کا پاکستان پر اعتماد مزید پڑے گا سرکاری اداروں میں خریداری اور سروسیز کے حصول کے لیے خصوصی پروکیورمنٹ سیل قائم کیے جائیں موسیقی